پاکستان کے ایرگرد بھی اس طرح کی سیچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے ہماری جو سٹریٹیجک ایمپورٹنس ہے ہماری جو جیگرافیکل ایمپورٹنس ہے یا ہماری جو وسائل کے حوالے سے جو نیچر ریسورسز کے حوالے سے ہماری اہمیت ہے جو گوادر ہمارا پورٹ ہے ہمارے ساؤتھ میں بہت بڑا ہمارا جو ڈیپ سی کا پورٹ ہے ہم اس کو کیسے ایکسپلائیڈ کر سکیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ قوت ہے ہم نے پہلے یہ تھیسس ڈیولپ کیا کہ میڈل ایسٹ میں ایمپیریل پاورز کی مفادات کی جنگ ہو رہی ہے جس کا نشانہ ہم بننے ہمارا قصور یہ ہے کہ وہ ہمارے خطے میں ہو رہی ہے ہم اس سٹیج میں ہیں اس لئے ہمارے بچے مار رہے ہیں کہیں سے بھی بمپ پھینکا جائے گا چاہے وہ کسی ریچول فورس کی طرف سے کسی رائٹس فورس کی طرف سے آئے یا کسی رونگ فورس کی طرف سے آئے بچے مارے مار رہے ہیں اگر کوئی اچھائی والی کسی برائی کو ختم کرنے کے لیے جو بمپ آ رہے ہیں اس لئے ہمارے بچے مار رہے ہیں اور اگر کوئی برائی پیدا کرنے کا بمپ آ رہے ہمارے بچے مار رہے ہیں اس لئے ہمارے سٹیج ہے ہم دونوں طرف سے جب ہم یہ تھیسس ڈیولپ کر لیا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ گلوبل سامراجی قوتوں کی مفادات کی جنگ کی وجہ سے ہو رہے ہیں تو کیا آپ وہ سامراجی قوتیں آپ کو بڑے سمودلی روٹ دریافت کرنے دیں گی اگر ان کے مفادات کو خطے میں زد پڑے گی تو وہ آپ کو کہیں گی کہ نہیں ٹھیک ہے آپ روٹ بنا لیں آپ اپنے مفادات سر پہتے لیں آپ پیسا کبھالیں یہ سامراج کی لڑائیاں ہیں جو اس میں جیتا ہے یہاں سمجھوتے ہیں یہاں انڈر انڈ ڈیلز ہیں یہاں گریٹ گیمز ہیں مفادات کو ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کر کے کچھ لے کر کچھ دے کر گلوبل کو وطم کر دیں آپ کا کیا خیال ہے کہ چین دنیا میں ایک فلائی انسانی معاشرہ بنانا چاہتا ہے چین دولت کمانا چاہتا ہے اپنے ملک کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اپنے ملک کے اندر کی جو ان کی ڈیولپمنٹ اس کو کرنا چاہتا ہے وہاں جہاں چین کو اپنے مفادات کے لیے سہولت ہوگی وہ وہاں وہاں سمجھوتے کرے گا وہاں پولیس سے بناہے گا اب دیکھیں پاکستان میں کوریڈور بنانے آیا ہے چین چونکہ ہماری سٹریٹیجی کے امپورنس ہے ہمارا گوادر پورٹ یا ہمارے ساؤتھ کے جو ڈیپ سی کے پورٹس ہیں وہ ایک اچھا موقع فرام کرتے ہیں دنیا کی بڑی طاقتوں کو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خالصتا ہمیں نوازنے یہاں پہ آئیں اور اگر وہ یہاں آتے ہوئے ان کو کئی رکابتوں پیش آتی ہیں کسی اور سامراجی قوت سے اس کے مقادات کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ڈیل کریں وہ یہ نہیں کریں گے کہ پاکستان کا نقصان ہو جائے گا لہذا ہم آپ سے ڈیل نہیں کرتے تو ڈرڈ صاحب یہ لگتا یوں ہے کہ کل کلا ہو سکتا ہے اس بات کا انکان آپ کی باتوں سے نظر آ رہا ہے کہ کل چین اور بھارت کے تعلقات اتنے اچھے ہو جائیں کہ وہ پاکستان کیلئے نقصان کا باعث مرے دیکھئے اگر آپ تھوڑا سا جو سامراجی ازائم ہوتے ہیں جو کیپیٹلزم کی ازائم ہیں ان کو سمجھنے ہی کوشش کریں تو پاکستان کی امپورٹنس ہے جتنی امپورٹنس ہے پاکستان اگر اپنا اتنا شیئر لے سکتا ہے جو بہت بڑی کامیابی ہے ہماری امپورٹنس کیا ہے دیکھئے ہم نے پاکستان میں وہ سیچویشن ڈیولپ نہیں کی جو گلوبل یوں کہلیں کہ فورسز کو اٹریکٹ کرے دنیا کو اس کی جو ٹرانسپورٹیشن میں اس میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے دنیا کی مفادات سر ہو سکتے ہیں دوسری طرف انڈیا ہے انڈیا نے دنیا میں اپنی ایک گلوبل حیثیت کو بنوایا ہے اگرچہ یہ آپ کے موضوع سے ریلیٹڈ بات نہیں ہے لیکن انڈیا نے اپنی اہمیت کیوں بنوای ہے کہ گلوبل سامراجی جو ادارے ہیں وہ اپنا مال بیچتے ہیں انڈیا میں انڈیا ایک میڈل کلاس ہے دنیا کے سب سے بڑی کنزیومر سوسائیٹی ہے جو ڈیولپ ہو رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ کشمیر میں آپ دیکھئے ہم اپنا نیریٹیو ہم اپنا نیریٹیو کیا ہم مظلوموں کا نیریٹیو دنیا میں نہیں بیچ سکتے لوگ ہماری بات نہیں سنتے انڈیا وہاں پہ بمبارٹمنٹ کرتا ہے معصوم نیتے کشمیریوں کو مارتا ہے ان کی لاشیں دنیا کے سامنے آتی ہیں بچیوں کی لاشیں بچوں کی لاشیں ہم دنیا کو کنونس نہیں کر پاتے کہ یہ معصوموں کو مار رہے ہیں انڈیا اپنا وہاں پانی بیچتا ہے دنیا کو یہ کہتا ہے کہ یہ تو انٹریجن ہے یہاں پہ یہ نان سٹیک ایکٹرز کو پاکستانی سٹیٹ ایکٹرز جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں وہ کشمیر میں آکے جو ہے وہ لوگوں کو مارتے ہیں اور نام بھارت کا لگاتے ہیں یا وہ وہاں ایسی سیچویشن کرتے ہیں کہ بھارت کی فورسز کو اپنے ڈیفنس میں گولی چلانی پڑتی ہے دنیا ان کا نیریٹیو خرید رہی ہے تو کچھ ہسٹری کی بات کرتے ہیں ملکی تاریخ کی بات کرتے ہیں ملکی تاریخ میں ہم نے ایک نیا ریکارڈ بنایا ہے نظری ریکارڈ ذرا کم ہی بناتے ہیں ہم لیکن جب بناتے ہیں تو زیادہ تر نیگیٹیو ہی ہوتا ہے افسوس کے ساتھ قرضہ اتنا لیا کہ ایک سال کے اندر ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضہ اسی سال میں لیا جو پچھلا سال گزرا ہے سویل صاحب یہ ریکارڈ ہم کوئی اچھا نہیں بنا سکتے ہیں یقیناً بنا سکتے ہیں اور بے شمار شوہوں کے اندر یہ مواقع موجود ہیں بات وہ یہ کہ آپ سنسیریٹی کے ساتھ اور ایک ویژن کے ساتھ اپنی ایفرٹس کریں تو یقیناً ہم مصفت ریکارڈ بھی بنا سکتے ہیں یہ ایک منفیق ریکارڈ بنایا گیا ہے وزارت خزانہ کی جانب سے وفا کی حکومت کی جانب سے فیڈل گورمنٹ نے مالی سال دوہزار سولہ سترہ کی بجٹ میں مارلیمنٹ کو بتایا تھا بجٹ میں جو اپروول لی گئی تھی کہ ہماری موشی حالات بہتر نہیں ہیں گورمنٹ نے نئی پالیسز ایمپلیمنٹ کی ہیں حالات بہتر ہوں گے گزشتہ مالی سال کے دوران گورمنٹ نے اس وقت کی بجٹ جو تھا اس میں کہا تھا کہ ہم آٹھ رب ڈالر کا ہمیں غیر ملکی کرز لینا پڑے گا اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کچھ کنٹرول میں رکھنے کے لیے بیلنس آف پیمنٹ کو منٹین کرنے کے لیے ذریعہ مبادرہ کے ذکھائر کو منٹین کرنے کے لیے تو یہ آٹھ رب ڈالر کا پلین تھا لیکن پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ کسی بھی گورمنٹ نے ایک مالی سال کے دوران پہلی مرتبہ دس ارب دس کروڑ ڈالر کا غیر ملکی کرز لیا ہے اچھا اتنا بڑا کرز آپ نے لیا ہے پھر آپ عوام کے ساتھ یا آپ کی چلے موجودہ حکومت کے جانے کے بعد اگر آپ کے دوبارہ حکومت نہیں ملتی ریاست نے پاکستان نے ان کرز اس کرز کی ادائیگی کرنی ہے ہم نے کرنی ہے آپ اس کے تفصیلات کسی کو بتانے کو تیار نہیں ہے دس ارب ڈالر میں سے تقریباً تین اشاریہ چھئے ارب ڈالر ہائی مارک اپ اچھا یہ بڑا question interesting ہم نے اس سے پہلے مددی دمرت پر سٹوری کی ہے کہ ہائی مارک اپ پہ لی گئے مختری سورسز سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے 6% پہ لی ہے ساڑھے 5% پہ لیا ہے لیکن officially مجال ہے کہ وزارت خزانہ یہ بتا یہ disclose کر دے کہ ہم نے کس پرسنٹیج پہ کرز حاصل کی ہے پارلیمیٹ ہاؤس میں پارلیمیٹ ہاؤس ہی ایک وائد فورم ہے میڈیا کوئی پوچھے کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے پارلیمیٹ ہاؤس کے اندر بھی وزارت خزانہ سے بتایا گیا کہ آپ نے اتنا غیر ملکی کرز حاصل کرنے کا ریکارڈ بریک کی ہے ذرا بتائیے تو صحیح جو چار ارب چالیس کروڈ ڈالر کا آپ نے مختلف دبائی اس کے ساتھ سویڈزر لینڈ اور سعودی عرب اور مختلف بینکوں سے چین کے بینک سے آپ نے کرز لیا ہے اگر آپ مارکب تو بتائیے سیکٹی خزانہ نے دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ ہم آپ کو پبلی کے لیے جس شرح سود کے اوپر ہم نے کرز حاصل کیا آپ کو ہم نہیں بتا سکتے یعنی دال میں کچھ کالا ہے جی اچھا وجہ بھی سن لیجئے وجہ بھی اتنی مزرکہ خیز قسم کی ہے وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے آپ کو ڈسکلوز کر دیا تو گورنمنٹ آف پاکستان یہ تو ہم نے غیر ملکی بینکوں سے ایک کرز حاصل کرنے کا ریکارڈ بریک کی ہے تو گورنمنٹ نے ملکی بینکوں سے بھی کرز حاصل کرنے کے نئے نئے ریکارڈ بنا رکھیں انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں پبلی کے لیے ناؤنس کر دیتے ہیں جو تو پاکستانی بینک ہیں جن سے گورنمنٹ نے مزید ابھی بارنگ کرنی ہے ہم ان کے پاس اگر بارنگ کرنی کے لیے گئے تو وہ پھر اپنے کارٹل بنا لیں گے انہیں یہ پتا چال جاتا ہے کہ اگر حکومت مجبور ہے عالمی سطح کے اوپر اس مارکہ کے اوپر اگر وہ کرز حاصل کر رہی ہے تو ہم بھی کارٹل بنانیتے ہیں جب گورنمنٹ آفر کرے گی تو ہم انہیں ملکے ایک ہائر سائٹ کے اوپر مارکہ پورٹ کریں گے بہت ہی بچگانہ سی بات ہے سیکرٹی خزانہ صاحب سے میری درخواست ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی اپنی مسلمی نون کی حکومت جماعت کے اندر بینکس چلانے والے بڑے بڑے شخصیات موجود ہیں کیا ان کو نہیں پتا ہوگا سٹیک بینک کے اندر بیٹھے ہوئے گورنر یا ڈپٹی گورنر یا خود وزارت خزانہ کے حکام انہیں نہیں بتائیں گے کہ ہم نے کس مارکہ کے اوپر یہ کرز حاصل کی ہے کسی کی مجال نہیں ہے ہمیں پتا ہے کہ جو سیکرٹ فائلز ہوتی ہیں جب وہ کسی بڑے فیصلے کے منظوری کے لیے ڈرافٹ ہونا شروع ہوتی ہے جو اس کے متعلقہ سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں اس کے پاس کاؤپی سب سے پہلے پہنچتی ہے آپ نہیں بتا رہے تو صرف آپ عوام کو نہیں بتا رہے جنہوں نے اس کو ادا کرنا ہے جنہوں نے اس کا خمیازہ بگتنا ہے تو ذات خزانہ کو چاہیے کہ پہلے ہی بہت سے ماضی کے معاملات میں کھل کر سامنے آرہے ہیں آپ نے نیا ریکارڈ بنایا غیر ملکی کرز حاصل کرنے کا غیر ملکی بینکوں سے چار ارب چالیس کلو ڈالر کا کرز لیے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے بغیر بیڈین کے بھی کتنا کرز حاصل کیا ہے عوام کو بتانا چاہیے اس کے پر مارک اپ ریٹ کتنا تھا یہ ریٹ بھی بتانا چاہیے اور یہ آپ فلوسفی بدل دیں کہ بینکس کو پتا چل جائے گا سٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ کے اندر بڑے سٹیک ہورڈرز کے لیے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے اگلے سال تو اس کے بعد پھر پتا نہیں آئے گی نہیں آئے گی آپ ہی جائے گی تو پھر پانچ سال کے لیے آئے گی عوام میں تو ادھر ہمیشہ رہنے عوام نہیں پی کرنے ہر پیدا ہونے والے بچے کے اوپر تقریباً سوالاک روپے کا کرزہ چڑھا کر یہ لوگ چلے جائیں